سرکاری ملازمین کے لیے بڑی خوشخبری تنخواہوں میں پندرہ فیصد اضافہ پینشن بھی پانچ فیصد بڑھے گی وفاقی خابینہ نے بجٹ کی منظوری دے دی وزیر خزانہ کچھ دیر میں ساڑھے نو ہزار ارب کا بجٹ پیش کریں گے سولر پینلز کی درامت پر ٹیکس چھوٹ ٹویکٹرز کی خریداری پر سیلز ٹیکس ریلیف دینے کی سفارش سگریٹ اور امپورٹیڈ لکجری گاڑیوں پر ٹیکس لگانے کی تجویز وزیر آزم کی زیر صدارت اتحادی ارکان کا بھی جلاس شرکہ کو بجٹ پر اعتماد ملیا گیا پرنفو نیوز پر بجٹ کے حوالے سے بڑی ٹرانسمیشن مہارین کے تفسرے تجزی اور مشورے ریل سٹیٹ سیکٹر پر دس ارب روپے کے اضافی ٹیکسس لگانے کی تجویز بڑے گھروں اور فارم ہاؤسز پر لگزری ٹیکس لگے گا سیمٹ پر ایک سائز ڈیوٹی لگانے کی تجویز خادوں پر سیلز ٹیکس لگانے کی سفارش خردنی تیل کی درامت پر کسٹمز ڈیوٹی دو فیصد سے بڑھا کر چھ فیصد کرنے کی تجویز بھاری منافع کمانے والے شعبوں پر تین فیصد کارپریٹ ٹیکس لگانے کی سفارش وفاقی بجھٹ میں ڈیریکٹ ٹیکس کی مد میں وصولیوں کا حدف دو ہزار پانسو ساٹھ ارب انڈیریکٹ ٹیکس کی مد میں حدف چار ہزار چھ سو پچانوے ارب روپے کریڈٹ کارڈ سے ادائیگیوں پر ایک فیصد ٹیکس لگانے کی تجویز نون فائلرز کے لیے کریڈٹ کارڈ کے استعمال پر دو فیصد ٹیکس لگانے کی تجویز سالانہ دس لاکھ روپے سے زائد کی آمدن پر ٹیکس بڑھانے کی تجویز آن لائن اور سوشل میڈیا سے آمدن پر ٹیکس بڑھانے کی تجویز انٹرنیشنل سفر کے لیے بزنس کلاس پر ٹیکس چار گناہ بڑھانے کی تجویز ایک ماہ میں دس ہزار سے زائد ڈالر خریدنے پر پابندی کی تجویز ترکیاتی بجھٹ کے لیے آٹھ سو ارب رکھنے کی تجویز دفاع کے لیے ایک ہزار پانسو تیس ارب روپے رکھے جائیں گے وزارتوں اور محکموں کے لیے پانسو چونسٹھ ارب روپے رکھے گئے این اے چے کو سب سے زیادہ ایک سو اٹھارہ ارب روپے ملیں گے وزارت داخلہ کے لیے نو ارب نو کروڑ وزارت اطلاعات کے لیے دو ارب دس کروڑ وزارت سہت کے لیے بارہ ارب پینسٹھ کروڑ ریلوے کے لیے بتیس ارب چونسٹھ کروڑ روپے رکھے جائیں گے کیابرنٹ ڈیویزن کے لیے ستر اشاریہ صفر پانچ ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ مختص صوبہ اور خصوصی علاقوں کے لیے ایک سو پینتیس اشاریہ آٹھ پانچ ارب روپے خیبہ مختونخواہ میں زم قبائلی علاقوں کے لیے عامدنی کام خرچ زیادہ سارا دن کام دو وقت کی روٹی کمانا پھر بھی مشکل مہنگائی کے دن بدن نئے ریکارڈ سے غریبوں کی زندگی اجیرن پچیس ہزار میں گھر کے خراجات پورے کریں یا پیٹرول ڈلوائیں بچوں کی فرمائشیں پوری کرنا تو دور کی بات اولاد کا پیٹ بھرنا بھی اب مشکل ہو گیا اب تو زہر کھانے کے بھی پیسے نہیں بچتے ملتان کے مبین کی دعائی سابق صدر پر بیز مشرف کی دبائی میں طبیعت انتہائی ناساز سابق صدر کو مسنوی سانس دیا جا رہا ہے اہل خانہ اور قریبی عصیز دبائی پہنچ گئے ڈاکٹر آمر لیاقت کے جسد خاکی کی حوالگی پر تنازہ پولس کا تدفین سے پہلے پوسٹ مارٹم پر اسرار لوائیکین کا انکار آمر لیاقت کی سابق اہلیا بشرا بیٹے احمد آمر اور بیٹی دعا آمر کی عدالت میں جسد خاکی کی حوالگی کے لیے تخفاظ دائر عدالت کا پولس سرجن کو میت کا جائزہ لے کر رپورٹ پیش کرنے کا حکم موسیقی